موضوع کرن پاکستان ہے آج بے نظیر بھٹو کی برسی کی شام ہے پاکستان میں اور پاکستانی میڈیا پہ میڈیا پہ وہ مندر دکھائے جا رہے ہیں ریاقت باک کے جہاں بے نظیر کو گھیر کر مارا گیا ان کی وہ تقریر دکھائی جا رہی ہے اور اشتہار کی شکل میں دکھائی جا رہا ہے پانچ پانچ منٹ کے اشتہار چل رہے ہیں کہ جمہوریت کو مضبوط کریں گے حقوق لے کر رہیں گے اور اب یہ برداشت نہیں ہوگا اور صرف اشتہار لکھا ہے یہ نہیں لکھا کہ دیکھون رہا ہے تو بڑا حیران ہوں پیپرس پارٹی نے مال تو چھکا سب نایا ہے مگر اس طرح بے بہا خرچ کیا جا رہا ہے بڑی حیرانی ہو رہی ہے پھر گری میں بنظیر بھٹو اور ذرفغار علی بھٹو مرسزہ بھٹو شانواز بھٹو نصر بھٹو کے مزارات کے راؤن میں بلاول کی پرجوش اور انتہائی پرعظم تقریر تقریر تو اثر زداری نے بھی کی وہ انتہائی مختصر شاید کچھ لمحے کے لیے انہوں نے ماس بھی اتارا اس تقریر کو دورا انہوں نے کہا کہ بلاول تمہارا مستقبل ہے اور یہی تمہیں آزادیاں بھی دلوائے گا اور یہی تمہاری ترقی و خوشحالی کا رامین ہے مگر بلاول بھٹو نے آج سب سے پہلے تو تحریک کا اعلان کیا امنان خان کی حکومت کے خلاف اور پنجاب سن کے پی کے بلوچستان گلگل بلتستان کشمیر کی مقامی قیادت کو میسج دیا کہ سب جمع ہو جائیں تیار ہو جائیں کہ اس حکومت کو ہم ہی بھگا سکتے ہیں یہ پیپس پارٹی ہی ہے جو کسی فاشس حکومت کا یا فاشس قبیلے کا اور قافلے کا جو بھی سمجھیں کہ مقابلہ کر سکتی ہے اور ہم پانچ جنوری کو ایگزیکیٹیو بارڈی کے اجلاس میں لاہور میں جہاں پیپس پارٹی کا قیام ہوا تھا وہاں سے اس تحریک کا آغاز کریں گے اور لاہور جا کر بیٹھیں گے پھر انہوں نے اپنی تقریر میں آٹھویں ترمیم کی حمایت اور تحفظ کرتے ہوئے کہنا چاہیے اس کا ڈیفینس کرتے ہوئے کہنا چاہیے کہا کہ یہ آٹھویں ترمیمی ہے جس نے انیف سی ایوارڈ سوپوں کو دیا اور سن میں دل کے مفت اسپتال بنے تو ترقی و خوشحالی کے دریا بہائے انہوں نے اور یہ بھی کہا کہ پنجاب میں بھی آج جو ترقی ہے اسی اٹھارویں ترمیم کے باعث جو انیف سی ایوارڈ ملا کہ جب سوپوں کو وسائل ملتے ہیں آزادیاں ملتی ہیں تو ترقی شروع ہوتی ہے اور انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ جب پوری دنیا میں ریسیشن تھا تو آسلی زرداری کی حکومت میں اس ملک میں ترقی ہوئی آج جو گیس کا بوران ہے ہم تو ایران پاکستان پائپلائن بھی بچھانا چاہتے تھے سی پیک کا کریڈ بھی لیا اور انہوں نے بڑی طویل تقریر کی اور سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے تحریک کا اعلان کیا بڑے پیمانے پر کہ جناب نکلیں گے پھر انہوں نے پاکستانی سب پہلے عدلیہ پہ ساکر نمسار سے لے کر کہ کیسے عدلیہ کے ذریعے جمہوریت پہ حملے کیے گئے پھر پاکستانی صحافت پر ایک کاری وار عدلیہ کے ساتھ پاکستانی صحافت بھی آپ کو بتانے میں اس پہ آگے بھی جا کے گفتو کروں گا حملہ کیا کہ بینظیر بھٹو جس دن شہید ہوئیں اسلام لیاقت باغ میں اس دن پاکستان کے سیاسی تجزیہ نگار خبر نگار اور کالم نگار اور سب کے نام لیے وہ یہ الزام لگا رہے تھے کہ بینظیر بھٹو ڈیل کرنے والی ہیں اور ڈیل کر رہی ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو ڈیل کرتے ہیں ان کے شہیدوں سے مدارات اور قبرستان نہیں بھرے ہوتے ہم نے کبھی نہ پہلے ڈیل کی تھی نہ اب ڈیل کی یہ جو خبریں ہیں یہ سب جھوٹی ہیں اور انہوں نے آخیر میں نعرے بھی لگا ایک بہت خوبصورت نظم پڑی بینظیر کے حوالے سے بہتی طویل نظم تھی اور انہوں نے اپنے جو انگریزی ایکسینٹ ہے ان کا اس میں ٹو ٹی وی رومن اردو جسے کہنا چاہیے تو بہرحال دلچسپ صورتحال ہے آگے پڑھتے ہیں anyway موضوع تو وہی ہے کہ دوائی لے کر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے اور وہ بیان حلفی جھوٹا ہے کہ سچا ہے اور یہ عدلیہ کتنی اماندار ہے کتنی متنازہ ہے اور کتنا انصاف کرتی ہے خان صاحب کی حکومت آ رہی ہے کہ جا رہی ہے کوئی سمجھ میں نہیں آ رہا کسی کے اور بیان آتے ہیں رانہ سنہ اللہ کے کہ وہ سال کے جو نئے سال میں آئیں گے نماز شیف صاحب اللہ ہی جانے کون بشہر ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے پہلے وہ چینل سبسکرائب کرنے تاکہ انہیں نوٹیفکیشن ملتا رہے دیکھیں جی کل سے میڈیا پر طوفانے بتمیزی ہے کہ یہ خبر آگئی ہے لندن سے کہ جو ان کا نوٹی پبلک ہے رانہ شمیم چیف جج سابق گلگت بلتستان کہ ان کا جو نوٹی پبلک ہے لندن میں ہے پہلے تو اس نے ویڈیو پہ بیان دیا کہ جناب میں اور وہ اکیلے تھے رانہ شمیم جب وہ آئے اور کوئی نہیں تھا میں نے اس کو ویریفائی کیا سارا کچھ کیا اور اس کے بعد میں نے اسے نوٹیفائیڈ کیا اب ایک بیانہ ہے اب خبر آئی ہے کہ جناب یہ نواز شیف کے گھر میں ساری حسین نواز کے آفس میں یہ بیان حلفی اسے بلا کر لیا گیا نوٹی پبلک کو رانہ شمیم مہا موجود تھے نواز شیف بھی تھے حسین نواز بھی تھے اور یقینا پھر یہ ساگھدار بھی ہوں گے اور وہاں پہ یہ بیان لیا گیا اور نوٹی پبلک کہتا ہے کہ جی وہ بڑے بے تکلفانہ ایک جسے سے باتیں کر رہے تھے نواز شیف سابق چیف جج جن کا بیٹا پی کے لگا کے جنرح سرکوں پہ گھون کر آج کل گرور سے بیہرات دیتا ہے تو ساتھ میں پروف کوئی نہیں دیا گیا اس خبر کا جب وہ دینے والا اس خبر کا دینے والا جس کے بالے میں بہت مشہور ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا بھاپو ہے اور لندن سے بیٹھ کر میں تو کبھی نام بھی نہیں سنے تھے یہ سوشل میڈیا نے بڑے جید علمہ پیدا کر دی ہے کہ جناب ہم میرے پاس ثبوت ہیں مگر وقت آنے پر میں عدالت میں پیش کروں گا دوسری طرح ویڈیو جو لے کر آیا تھا نوٹی پبلک کا وہ نواز شیف کے فرما برداروں میں شمار ہوتا ہے پاکستانی صحفت میں اور سارے متفقہ علیہ یہ رائے دیتے ہیں کہ وہ نواز شیف کا فرما بردار ہے بلکہ میہ خاندان کا فرما بردار ہے اور لندن میں جو صحافی رہتے ہیں وہ شریف خاندان کے فرما برداروں میں شامل کیے جاتے ہیں میں بہت کچھ کہہ سکتا ہوں اس پر مگر دائرے میں رہنا اچھا لگتا ہے ایسے میں یہ سوچیں کہ جب لوگوں کو یہ پتا ہو کہ خبر ایک خبر کس نے دیئے دوسرے نے کس نے دیئے اس صورتحال میں کوئی چیز غیر جانبدار ہو سکتی ہے یا کوئی چیز اتھنٹک ہو سکتی ہے کوئی اطلاع کوئی خبر کوئی مطلب جو کچھ بھی کچھ سولڈ نہیں کہا جا سکتا کہ جب آپ جد و جہد کر رہے ہوں میں آپ کو بچانے کے لیے اور آپ مجھے بچانے کے لیے پھر عدلیہ کا ایک ریکارڈ ہے ایک تاریخ ہے مجھے سے لوگ بھی یہ کہتے رہے ہیں جو نواز شیف نظریات کے مخالف ہیں ان کی فاشزم کے کہ نواز شیف کو سزا ان کی بیٹی کو سزا غلط دی گئی تھی مکمل غلط دی گئی تھی اور ہمارے ملک میں یا تیسری دنیاوں میں یہ جو لیڈر ہیں جو اصل میں فاشزت ہوتے ہیں جو مال بنا ہوتے ہیں اور مٹی پا ہوتے ہیں انہیں یہ نظام جو اسٹیٹس کو ہوتا ہے وہی سپورٹ کر کے لیڈر بناتا ہے اور ان کی مقبولیت کو آگے لے کر آتا ہے عوام کے دلوں میں ان کے لیے محبت پیدا کرتا ہے شک پیدا ہو جائیں شکوک جنم لینے لگے سوری تو فائدہ ملزم کوئی ملتا ہے ہمیشہ اس صورتحال میں دیکھ لیں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہونا ہے یہ تو تیہ ہو گیا کہ جیسے میں سمجھتا ہوں کہ آرمی چیف کے معاملے پر ایک نئی بحث شروع ہوگی اور امید واران جو نظر آتے ہیں وہ نہیں ہوں گے ملکہ اب تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باجوہ صاحب نئی ایک سنگیشن لینا چاہتے ہیں اور ساتھ میں بہت تباتو سے کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب کہیں خدا نہ خواستہ چلتے نظام میں ایک نئی اور سنگین صورتحال پیدا نہ کر دیں باجوہ صاحب کو سیک کر دیں اور ایک آج پرم کہتے ہیں کہ ایک ٹیم کر چکے جو ناکام ہوگی اپنے وضعہ میں ہاؤس تک ہی رہی ہوگی یقیناً کور تک تو نہیں گئی ہوگی تو بارال اس سیچویشن میں دیکھیں کہ معاملات کیسے آگے بڑھ رہے ہیں کیسے دعوی کیے جا رہے ہیں ایکانومی کا بیڑا غرق ہے اور منظر پہ جو ہے وہ سب یہ ہے کہ نواز شیف پتہ نہیں آ رہے ہیں کہ نواز شیف نہیں آ رہے ہیں عدالتی نظام کا حال یہ ہے کہ کراچی میں ایک اسکری پارک مطلب اسکری پارک بھی ہوتے ہیں وہاں پہ جھولوں میں سنائے کئی بچے مر جکے کئی لوگ اور وہاں دکانیں کھلی ہوئی تھیں کاروبار ہو رہے تھے تو آج بلا کے کہا گیا کہ جناب یہ واپس کے ایم سی کو دیا جائے اور یہ اس لیے نہیں دیا گیا تھا کہ یہ دکانیں قائم کی جائیں دکانیں ختم کریں اچھا چیف جسٹس تو ساکر بنصار سے آگے کی کہانی ہے اور انہیں تاریخ میں ساکر بنصار سے بڑے آدمی کے طور پر زندہ رہنا ہے وہ ڈیم بنا کے بیس ار روپے لے گیا تھا ان کے ارادے پتہ ہے کہ آخری دن ہے مجھے نہیں معلوم وہ کیا چاہتے ہیں نسلہ ٹاور پہ پھر انہوں نے گفتو کی ہے کہ اب تک ایک امارت نہیں گری اچھا وہ ایک امارت ہی ان کو بہت چھپتی ہے اس کی کاری بھی لوگ سناتے ہیں خیر میں اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ جیس چیز کی آپ کے پاس سولیڈ پروف نہ ہو اب وہاں پہ گفتو کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا پھر آج ایڈمیسٹریٹر جو کراچی فہمیدہ واپ کے سابزادے مرتضی واپ جو بڑے پڑے لکھے نظر آتے ہیں بڑے پیپس پارٹی کے بڑے جیالوں میں سے ہیں کبھی مشیر اطلاع ہو جاتے ہیں کبھی ترجمان ہو جاتے ہیں انہیں کراچی کا ایڈمیسٹریٹر لگا دیا گیا ہے تو انہیں عدالت بلائے گیا تھا اسی حوالے سے وہ چردہ اور ہے عدالت پر انہوں نے کہا جب چاہتے ہیں آپ ضربیشن حکومت کے خلاف پاس کر دی جاتی ہیں آپ چاہتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں پھر عدالت نے انہیں سیاسی رہنمہ قرار دے دیا مجبوری ہے نظام کی معافی مانگنا پڑتی ہے دل نہیں مان رہا ہوتا منہ عدالت میں ایسے جملے کیوں کہے کوئی کہ اگر آپ کو برے لگتے ہیں تو ہم چلے جاتے ہیں آپ چاہتے کیا ہیں اور عدالتیں جب چاہتی ہیں حکومت کے خلاف جیسی چاہتی ہیں اور ابزرویشن پاس کر دیتی ہیں ریمارکس دے دیتی ہیں اور بہت کہتے ہیں کہ جنون میں بڑے غص سے منہوں نے بات کی پھر انہیں کہا گیا کہ آپ ایڈمیسٹریٹر نہ آپ سیاستدان ہیں انہوں نے سب کو پتا ہے وہ سیاستدان ہیں بارال انہوں نے معافی مانگ لی جیسے الیکشن کمیشن سے آزم سواتی نے اور فواز چودری نے معافی مانگ لی کہ مٹھی پاؤ مٹھی پاؤ دیکھیں یہ پورا خطہ ایک جیسا ہے آپ یقین کریں میں ایک سا ٹیلویجن دیکھتا انڈین ٹیلویجن بھی دیکھتا ہوں اس میں جو جو واقعات میں دیکھتا ہوں سنتا ہوں ان میں سے کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوتا جو پاکستان میں نہ ہوتا ہو یا پاکستان کی جو خبریں ہیں ان میں سے کوئی ایسی خبر نہیں ہوتی جو ہندوستان میں نہ ہوتی ہو بڑا ڈیموکریٹک کنٹری تھا موڈی نے آ کے اس کے چہرے سے لقاب نوچ کے پھینک دیا اور کریں نیوارک ٹائم میں جو دو دن پہلے تفصیلی ریپورٹ چھپی ہے اقلیتوں پر مظالم کی ہیومن رائٹ کی وائلیشن پر اور کس طرح سماج کو مذہب کے انڈر سیج کیا جا رہا ہے بڑی لرزہ دینے والی صورتحال ہے دونوں ملک اب تو لوگ کچھ یہ بھی کہتے ہیں کاش ہنگریز نہ جاتا تو کم از کم لوگ آرام سے جیت ہو سکتے تھے کہ کاسٹ کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں مذہب کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں جہیس کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں زمین کی بنیاد پہ مار دیتے ہیں ڈکیٹی میں مار دیتے ہیں مطلب کوئی وجہ نہیں چھوڑتے مارنے کی اب کس میں اس پر پورے ہندوستان میں گاؤںوں میں دیہاتوں میں شہروں میں سانٹا کلال جلا دیے گئے گرجہ گھر جلا دیے گئے پہلے بھی جلاتے رہے اقلیتوں کے قبرستان ہے یہ دونوں ملک مطلب کسی نے پوسٹ لگائی کہ یہ جو مسلمان اور یہودی ہے نا یہ بیسیکلی سوری یہ کرسٹن اور یہ جو مسلمان ہیں یہ یہودیوں کے قادیانی ہیں پہلے پہلا مذہب تو پہلا مذہب تو یہودیت ہے نا ایک ہی خاندان سے ہے تیروں ایک دوسرے کو نہیں بانتے ہیں تو کمال جس نے بھی کہا کہ یہ جو کرسٹن اور مسلمان ہیں یہ یہودیوں کے قادیانی ہیں مگر آپ ان کی ٹوالرنز دیکھیں ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں کاتے پیتے ہیں حکومتوں کے لیول پہ کچھ بھی ہوتا ہو عام لوگ ایک دوسرے کے خلاف نفرت کا ادھار نہیں کرتے میں تو روز کا گواں ہوں میں تو روز دیکھتا ہوں وہ پچھلے دوروں میں گاڑی لے کر گیا دیکھیں کوئی خبریں کوئی بڑی تو ہیں نہیں یہی خبریں آپ کو معلوم ہیں میں سیکیورٹی کانسیل کے اجلاس پہ کیا بات کروں کہ جی وہ بار پہ ہی گفتگو ہونی ہے نا یا جواب تلبی ہونی ہے کہ حضور کیا ہو رہا ہے ملک میں وہ پچھلے دوروں میں بتا رہا تھا کہ میری گاڑی میں کوئی ایشو تھا تو میں نے دیکھا کہ کسچن آٹومیٹیو کے نام سے کارنر پہ گھر سے کوئی ہافہ مائل کے اوپر میں ماں پہ گاڑی لکھے گیا میں نے نام دیکھا میری ہسی لکھ لی جب میں اندر گیا تو ایک پیور گورا بہل سوفیسٹیکیٹڈ موسٹ ہمبل پرسن بڑا انجوائی کیا اس نے میں نے کہا کہ hi how are you i'm your cousin brother تو وہ میری شکل دیکھنے لگا کہ what do you mean cousin brother میں مسلم and you christian so we are cousin brother each other بہت زور سے حسا کہ میں نے کہا oh yeah that's true we are تو بارہ دیکھیں مذہب کی منیاد پر سیاست کی منیاد پر رنگ کی فرقے کی تبان کی منیاد پر نفرتیں کرنا اور پھر آپ ایک نیشن ہے چاہ ہندوستان میں ہو چاہ پاکستان میں ہو آپ پاکستان لے لیا آپ پاکستان الگ بل بن گیا چھوڑ دیں اب اس بحث کو میرے بھی بڑے شدید اعتراض آتے ہیں مگر ایک چیز وجود رکھتی ہے اب گفتو کرنے مقصد یہ نہیں ہوتا خدا رہ خاصتہ خدا رہ خاصتہ کہ یہ کیوں وہ ہے بحث یہ ہوتی ہے پھر یہ چلانا کیسے ہے غلطی ہے جو ہو گئی وہ تو ہو گئی جو محاپے میں لوگ سکون سے نہیں ہے تو آخر میں تو اب یہی موہ سے نکلے گا نا کہ حضور کے دید اگریس کے کبضے میں رہتا دیکھیں عام آدمی میری لرننگ یہ ہے کہ عام آدمی کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی کسی حکومت ہو کسی کی آج جمہوریت ہو وہ فوجی ہو کون کمیشنر ہے کون ڈپٹی کمیشنر ہے اور تھرڈ ورڈ کنٹین میں ضریب آدمی اگر نظام میں پھرس گیا تو وہ پھرس گیا بری طریقے سے پھرس گیا اب تو یہاں پر بھی بہت حیران کن واقعات ہو رہے ہیں کلوراڈوں میں ایک سکڈ ڈرائیور کو ایک سو دس سال کی سزا ہوئی ہے کل بیس پر ایکسیڈنٹ ہوا تو پروف ہوا کہ جی بریک فیل ہو گئے تھے مگر کہا یہ گیا کہ جی آپ مینٹین کر سکتے تھے آپ لیفٹ رائیٹ جا کے کہیں کمار سکتے تھے جو بھی تو پانچھے سال سزا ہوتی ہے زیادہ زیادہ ایک سو دس سال تو سکھ کمیونٹی میں بڑی شدید اور ڈرائیور کمیونٹی میں بھی کہنا چاہیے یہ کینیڈا میں بہت زیادہ ہیں یہ ٹریک ڈرائیور جو سکھ ڈرائیور ہے اسپیشلی اور مناپلی ہے ان کی تو کچھ حلکے تو یہ بھی کہتے ہیں کہ مناپلی کو توڑنے کے لیے اس طرح کے اور بائی کارٹ ہو رہا ہے کہ جی کلارڈو ٹریک رہ کریں جائیں گے مگر ان کے ہی درمیان سے وہ کہہ رہا تھا ایک بندہ کہ ہماری درمیان سے چھ سات سو آٹھ سو ڈرائیور زیادہ ملتے ہیں تو وہ جگجیتی کا پارہ پارہ کر دیتا ہے تو غریب دنیا میں سب جگہ ایک جیسے ہی ہیں مشکل میں ہی ہیں ابھی انسانیت اس درجے پہ فائز نہیں ہوئی جو ہم جیسے آئیڈیلسٹک لوگ سوچتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں کہ کس سر کلیر انصاف ہونا چاہیے حقوق ملنے چاہیے یہ سب خواب ہیں ابھی تو برحال آج کے لیے اتنا بہت ہے مدہ دیکھیں یقین رکھیں نواز شیف بری ہوں گے مریم نواز بھی بری ہوں گے یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ جو لیڈر ہے اس پر میں کل کے آنے والے کل کے پروگرام میں گفتو کروں گا یہ انٹی اسٹیبلشمنٹ کتنے بڑے ہیں اور انہوں نے تواتر کے ساتھ کیا کیا ہے اور یہ آہندہ بھی کیا کر سکتے ہیں تو آج کے لیے اتنا بہت ہے انشاءاللہ آپ سے کل گفتو ہوگی اللہ حافظ